بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا موسم کے مزاج کی بھی کرتے ہیں کیونکہ موسم نے کروٹ لی اور کروٹ لینے کے ساتھی صورتحال بھی تبدیل ہوئی اور سب سے بڑی صورتحال جو تبدیل ہوئی وہ سورنکوٹ کے کئی علاقوں کے اندر ہم نے دیکھی جہاں پر موصلہ دار بارشیں ہوئیں ندی نالوں میں تغیانی آئی اور شہر کے بیچ اور بیچ پانی نے اپنا کام تمام کر دیا جہاں رہائشی مکانوں کے اندر پانی چلا گیا وہیں پر دکانوں کے اندر بھی پانی گیا منتظمین کا ماننا ہے کہ حکومت کی نوٹس میں کئی بار یہ بات لائی گئی تھی کہ ندی نالوں کی سفائی کی جائے لیکن غیر قانونی طور پر قبضے کیے گئے تھے جنہیں نہیں ہٹایا گیا اور جب پانی نے رات کو اپنا تانو دکھایا تو صبح منسپل کارپریشن اور سٹیٹ ایڈمیسٹریشن کی نین ٹوٹی انہوں نے آنن پانن میں سفائی کا پروگرام ہاتھ میں لیا تصویریں آپ کے سامنے ہیں جی دکانوں کی کیا صورتحال ہے وہ بھی گاڑیاں کس طریقے سے بہی اور کہاں پر پہنچی ہے اس کی بھی اور ابتدائی خبروں کے مطابق لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کے مالیت کا نقصان ہوا ہے اطلاع تھے یہ وہ تصویریں ہیں جب ایڈمیسٹریشن دن میں حرکت میں آئی اور جو نالیاں ہیں ڈرینیج ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کہاں پر اب یہ دیکھ لیجئے گا دکان کہاں پر ہیں تین سے چار فوٹپرنٹ بنائے گئے ہیں پایدان بنائے گئے ہیں اب اس کے نیچے ڈرین چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے اور آج انتظامیہ نے اپنا بلڈوزر چلاتے ہوئے یہ صاف کر دیا کہ اب ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا سیدھے جمشید ملک کے پاس چلتے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے جمشید پہلے تو اپ ڈیٹ دیجئے گا کہ جو نقصان ہوا تھا کیا اس کا کوئی اب آفیشل فگر سامنے آیا کیا کوئی عملہ گیا کچھ لوگوں کے پاس کی کتنا نقصان ہوا کیا کر رات کو ہم نے دیکھا کہ رہائشی مکانوں کے اندر بھی پانی چلا گیا تھا دکانوں کے اندر بھی پانی چلا گیا تھا کیا محمدے کی کوئی بات سامنے گوھر بلکل اگر آفیشل طور پر نقصان کی بات کریں تو صرف کروڑوں میں بتایا گیا مگر پورا فگر اگزیکٹ فگر آفیشل طور پر ابھی سامنے نہیں آیا مگر لوگوں کے مطابق اگر بات کریں تو ان کے مطابق یہ کہ تین سو کے قریب دکانے ہیں جن کو جن کے اندر پانی داکھل ہوا تقریبا درجن سے زیادہ مکان ایسے ہیں جن کو نقصان پہنچا تقریبا ناؤں کے قریب گاڑیاں ہیں جو ان کو نقصان پہنچا اس طرح کا بہت سارے نقصان اور سامنے آ رہے ہیں کیونکہ صبح جب یہ دیر رات کو یہ معاملہ سامنے آیا اس کے بعد آئی صبح حالات بلکل الگ نظر آ رہتے ہیں جہاں بپار منڈل نے بند کی کال دی دی تھی اور اس میں ان نے تین اجنڈے سامنے رکھے تھے جس میں سب سے پہلا اجنڈا ان کا یہی تھا کہ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے اخلاف کاروائی کی جائے جس کے قارن پانی شہر کے اندر داخل ہوا ہے دوسری ان کی مانگ گی رہی تھی جس نے لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کی برپائی کی جائے مگر انتظامیہ کی طرح سے فوری کاروائی کرتے ہوئے لوگوں سے پہلے وہاں پانی ہٹانے کا کام شروع کیا گا رہا ہے صبح جب بند کی کال دی اس کے تھوڑی دیر بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور انتظامیہ کا بلڈوزر سون کوٹ کے اندر چلتے نظر آیا جہاں انکروچمنٹ کے اقلاب بڑی ڈرائیو شروع کی گئی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اسی انکروچمنٹ کے کارن ہی شہر کے اندر سارا پانی ڈاکھل ہوا جو نادیہ پان تھی جو ڈرنیج سسٹم نہیں چاہ رہا تھا اس کے کارو پانی شہر کے اندر ڈاکھل ہوا جس کے بعد اتنا بڑا نقصان ہوا ہے مگر اس کے بعد جس نے ڈرائیو چلی ہے ڈرائیو چلنے کے بعد اس وقت انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ کہیں کہ آفیشل طور پر کتنا نقصان ہوا ہے یہ ضرور انتظامیہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کروڑوں روپے کے مالت کا اس میں نقصان ہوا ہے وہیں دوسری طرح جمجید واہ انپورٹنٹ یہ ہے جب بھی بلڈوزر چلتا ہے تو احتجاج ہوتے ہیں اس بار ہم دیکھ رہے ہے کہ بلڈوزر چل رہا ہے اور اس کو لوگ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے یہاں سے کھولیے تاکہ آئینے والے جنہوں میں اس طریقے کا ماہول نہ بنیں نمبر وان نمبر دو جو صبح صبح اعلان ہوا تھا بیپار منڈل کی طرف سے کہ آج جناب صفائی ہوگی دکانیں بند رہیں گے اور انتظامیہ کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ اگر آپ ہوش کے ناکو نہیں لیں گے تو شاید ہم آگے نہیں بڑھیں گے کیا وہ تاتل ختم ہوا انتظامیہ کی کاروائی سے بیپار منڈل خوش ہے یا ابھی بھی کوئی گریوینسز ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انکروچمنٹ ہٹانے کے دوران مضمت کی بات اگر کریں کیونکہ مضمت اس لیے نہیں ہو پائی ہے کیونکہ لوگوں نے انکروچمنٹ کی اور بالکل سامنے انکروچمنٹ نظر آ دیا حالانکہ اس میں یہ گفلت ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک اس انکروچمنٹ کو ہٹایا نہیں گیا کیونکہ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بار بار اس کے لیے لوگ پہلے ہی اپیل کی گئی تھی کہ انکروچمنٹ ہٹائی جائے مگر آج انتظامیہ ضرور حرکت میں آئی کیونکہ اس میں ان ہی دکانداروں کا سب سے زیادہ نقصان ہوئے جن دکانداروں نے انکروچمنٹ ان نالوں پر کی ہوئی تھی دوسری بات جس طرح صوباج بند کی کار جو دی گئی تھی اس کے بعد جو انتظامیہ کے ساتھ بات چیز تنکی ہوئی ہے اور سب سے پہلا جو ان کا مدرہ تھا کہ انکروچمنٹ ہٹائی جائے وہ کاروائی پوری انتظامیہ کی طرح سے شروع کر دی گئی ہے ماغذے کی بات جہاں تک ہے انتظامیہ نے کہا کہ پورا اس میں لگایا جائے گا ٹیم تشکیل دی جائے گی ہر گھر سے جو جو نقصان ہوا وہ ان کا محافظہ دیا جائے گا اس کے لیے ٹیم کے لیے تشکیل دی جائے گی اور دوسری بڑی بات ہے جو لوگوں کی طرف سے کہا جارہا کہ بینک کا لون ہے لوگوں پر بہت زیادہ جو لون لے کے کام کر رہے تھے اور لوگوں کو یہ بینک کی طرف سے بھی اندہان کروائی گی ہے کہ وہ پورے آپ نے ڈاکومنٹ جمع کریں اور پورے ریکارڈ کے ساتھ جو دیکھا جائے گا جو پرشاہ سنگ کے طرف سے رپورٹ آئے گی اس کے مطاف ہمارزہ بہت شکریہ ہمارزہ جائن کرنے کے لیے دیٹیل دینے کے لیے کہ تاجر اپنے طریقے سے اتجاج پر سرکار کی سرکار کا بلڈوزر بھی چل رہا تھا اور پہلی بار ہم نے دیکھا کہ سرکار کے بلڈوزر کو چلانے کے لیے مقامی نوجوان مقامی آبادی سامنے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے جی پورشن اس کو ہٹائی ہے کیونکہ یہاں سے بلوک ہوا تھا اور جب خودا گیا تو پتہ لگا کہ جناب غیر قانون طور پر قبضہ کس طریقے سے بڑے اثر والے لوگوں نے کیا